ایسا لگ رہا بھارت چاند پہ نہیں گیا چاند جالور میں آ گیا میں نے سبھائے بہت کیے پورے دیس میں قسمین سے لے کے کنیا کماری بہت سبھائے کیے اور کئی کئی لاکھ لوگوں کی سبھائے کیے لیکن آج جو جالور میں پیار آپ نے دیا ہے ایسا کہیں نہیں ملا بہت بہت دھنیواز جالور اور اتنا پیار مددوں کی ایسا نہ ہو میرا من کر جائے جالور میں رہنے کا اور اگر کہیں میرا من کر گیا جالور میں رہنے کا تو گیر مرابری ماننے والے لوگ کے لیے اچھا نہیں ہوگا میرے پیارے ساتھیوں سمانیت بہنوں بچیوں ماں بجرگوں نوجوانوں میں سمیں سمیں پہ بھارت کی دھرتی پہ جن میں سبھی سنتوں گروہوں مہاپنسوں ویرانگناوں کو نمن کرتا ہوں اور آج سویدھان بچاؤ یادرہ جو مہا مانم تتھا ججبود کی دھرتی سے شروع ہوئی اور آج جالور جو سامنت بہت کا گھڑ ہے یہاں یادرہ پہنچ چکی ہے یہاں ورطیدی جن سموں کو میری طرف سے جاپیم آپ کا پیار آپ کی ہمت ایک لڑنے کی بہت مجبوط طاقت دیتی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سمیں سمیں پہ میں جالور جوڑپور ادھے پور پالوی آتا رہتا ہوں لیکن اس پر جو آنے کا مکھے کارن ہے وہ آپ لوگ کو تیار کرنے کے لیے ہے کہ آپ لوگ تیاری کر لو اور جس دن آپ من بنا لوگے تیاری کر لوگے میں جمداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ایک تیاری آپ کے ہر ایک گھر میں چنشے کا راجاز پیدا کر دے گی میری بات کو یاد رکھنا بھارت پندرہ آگے تنس سیتالیس کو آجاز ہوا لیکن اس دیس کے سوشیتوں کو ونچیتوں کو کمجوروں کو کسانوں کو محلاؤ کو اگر آسل آجازی ملی تو وہ ملی 26 جنوری 1950 کو جب ڈاکٹر بارہ سام بیٹھ کر کے دوارہ لکھا سویدار اس دیس میں لاغو ہوا اور بھارت کے ہر ایک ناغرک کو سمتا 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 بندتو بھائچارے کے ساتھ رہنے کا اوسر ملا لیکن ایک بڑی طاقت جو آپ کو ملی سویدان کے جریے وہ تھی دیس کے ہر ایک بالک وقتی کو ووٹ دیس آجاد ہوا ووٹ کی شکتی سے راہیدی میں برابری آئی لیکن کیونکہ دیس میں جاتی کے نام پہ دھرم کے نام پہ سماجی کسٹر پہ آرتھے کسٹر پہ جو گھر برابری تھی اس سمیہ کی سرکاروں نے اس گھر برابری کو ختم کرنے کے لیے کوئی اچھا قدم نہیں اٹھایا دیرے دیرے امیر امیر ہوتا گیا گریب گریب ہوتا گیا اور آج ایسا سما گیا ہے کہ دیس کی 90% پونجی 10% لوگ کے ہاتھ میں ہے اور دیس کے 90% لوگ 10% ساجلوں سے اپنے جیون کو جی رہے ہیں ابھی ابھی بیہار میں جاتی کا جنگیتنا کے آکڑے سارج نہیں ہوئے وہ آکڑے یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں جو بیہار ہے جس کے ابھی ابھی جنگنہ ہوئی وہاں 90% آبازی دلیت پچھڑے آدھی بیہار ہے اگر راجستان میں بھی آپ لوگ جاتی کر جنگتا کروا دو تو یہاں بھی آپ کو پتہ لائے گا کہ جہاں بھی 90% آبازی نہ ان کے پاس جمین ہے اور نہ ہی ان کے پاس اور کسی طرح کا سادن ہے کہ وہ سوابی مان سممان کا جیون جی پائے یہ سوابی مان سممان کا جیون اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے مردوں راجستان میں ہم لوگ لمبے سمجھے رہے ہیں آپ کو اندر میں اگوال یاد ہوگا آپ کو جد اندر میں اگوال یاد ہوگا آپ کو کارتک بھیل یاد ہوگا آپ کو امپرکار رہ گر یاد ہوگا آپ کو ناشیر جلید یاد ہوگے آپ کو اسگر یاد ہوگا اتنے جل اتنے نیائے اور نیائے مانگنے پر لگیا چھوٹے مقزمیں ڈر اور تمام طرح سے جس طرح بھی سے بھی پیڑت کو ڈرائے جائے دھمکا جائے پنچاس کرا کے حلہ بچا کے میں لمبے سمجھے رائیستان میں دیکھ رہا ہوں لیکن میرے ساتھیوں اس کے لئے جمعہ دار وہ لوگ نہیں ہیں اس کے لئے جمعہ دار ہیں ہم لوگ کیونکہ نمبے پرسانٹ آبادی ہونے کے باوجود بھی اور لوگ تنسر کے آنے کے باوجود بھی رائیستان میں ہماری رائیتک حیثیت نہیں ہے اگر رائیستان میں ہم لوگ اپنی رائیتک حیثیت منا لیں تو نہ تو ہمیں اچھی پڑھائی کے لئے کسی کے آگے ہاتھ پہلانا پڑے گا نہ روزگار کے لئے کسی کے آگے ہاتھ پہلانا پڑے گا نہ اپنے بچوں کے لئے بڑے بڑے ہوسٹل بنانے کے لئے ہاتھ پہلانا پڑے گا نہ ہوسٹل میں سودہ دینے کے لئے ہاتھ پہلانا پڑے گا نہ بہن بیٹیوں کی سادھی کرنے کے لئے اپنی جمین گرمی رکھنی پڑے گیا ادھار لینا پڑے گا نہ ہی بیمار ہونے پہ علاج کے لئے ہمیں کسی کی طرف بے پاس لاچان نگاہوں سے دیکھنا پڑے گا اگر آپ اپنی ووٹ کو جنمداری سے یہ تیہ کر کے کہ اب آپ گلامی نہیں شہنا چاہتے اب ساوند واج کی جڑے کارکے سمتہ سمتہ بندوتو بھائچارے پہ ساپید راج آپ لوگ لانا چاہتے ہو تو میں پوری جنمداری سے بات کہتا ہوں کہ یہ دھرتی پہ جو آنے والا سمجھ ہے وہ سنہرا ہوگا سنہرا میرا بادا ہے آپ لوگوں سے اس لیے میں آپ سے اپیل کرنے کے لئے آیا ہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ پھر کسی جھتے اندر کے ساتھ اندر کے ساتھ کارتک بھیل کے ساتھ اوپرکار ریگر کے ساتھ انیائے نہ ہو تو آپ اپنے پیروں پہ تھڑے ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ جیس طرح سے آج ہجاروں ہجاروں کی سنگیہ میں میں ہجار نہیں کروں گا یا کی طاقت دیکھ کے لگ رہا ہے کہ لاکھوں کی سنگیہ میں جیس طرح آپ یہ آئے ہیں اگر آپ اپنی ووٹ کو سنگتیت ہو کر آجائے سمائل پارٹی کو دو تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کسی سامند واضی میں اتنی حمد نہیں بچے گی کہ وہ ہماری بین بیٹیوں کی طرح باق اٹھا کے دیکھ لے وہ ہمارے بچوں کی طرح باق سا کے دیکھ لے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے لوگوں یہ بہت آسان کام ہے آسان اس لیے ہے کہ پہلے جب راہ تندر تھا تو تلوالے چلتی تھی بھالے چلتے میں ہاتھی گھوڑوں پہ یود ہوتا تھا آج لوگ تندر میں سیرا بیویم کا بٹن دوانہ ہے اگر آپ اپنے موٹھے کو تیار کر دو اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ دو کہ انگوٹھا ملبوط کر لو پہلے سامندوازی یہ انگوٹھا آپ کی جمین لوٹ لے کے لئے لگوائے کرتے تھے آج یہ انگوٹھا آپ کی تقدیر پر لے کے لئے لگے گا اگر آپ نے فیصلہ لیا تو میں جمہداری سے کہتا ہوں کہ آنے والا کل آپ کا ہوگا آنے والا سمیہ کمجوروں کا ہوگا کسانوں کا ہوگا مہلاؤں کا ہوگا نوجوانوں کا ہوگا اس لئے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ایک سمسیاں بھی میرے سامنے رکھی گئی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ شیطر میں پانی کی بڑی کمی ہے میں میڈیا کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ میری باقی خبر چلانا ہے نہ چلانا لیکن میری اس بات کو جروں اٹھانا ہے کیونکہ یہ جن سمسیاں ہے اور یہاں کے لوگ ہر جاتی دھرم کے لوگ اس سمسیاں سے پیڑی تھے کہ سن نائنٹی سکٹی سکس میں رائیستان میں گجرات کے سمجھوتے سے ماہی بیسج پر کڑارا باند نرمان کا سمجھوتا ہوا تھا جس میں سرط رکھی گئی تھی کہ شیرائی جالور بان میر کے کسانوں کو کھیتی کے لیے اور پینے کے لیے ایک سو ستائیس ٹی ایم سی پانی دیا جائے گا کالالتر میں باند کا نرمان ہوا اور ایک سو پتیس گاؤں باسوارہ کے ڈوب گئے پیتالیس کلومیٹر کا ایریا رائیستان کا باند شیطر میں چلا گیا دو ہزار دو میں نیندر موڈی نے سجنام سفلاب کی کچھی نہرے تین سو بیس کلومیٹر کی بنا دی اور اب پانی نہیں دے رہے جو حق کا پانی بیٹھتا تھا جس کا واجہ ہوا تھا ایک سو ستائیس ٹی ایم سی پانی کا افتان یہ کسان سنگٹن نے جب ایک سو اکیس آل ٹی آئی لگا کر اچھ نیان لے گیا تو پتا چلا سترہ جوائی باند پالی جدرہ پانی ہر ورس برساد میں خمباک کی خانی کے سمندر میں بہ کر جا رہا ہے لیکن رائیستان کے پشمی جگہ کوئی نہیں دیا جا رہا ہے اور یہاں کے جو کینڈر کے جل سکتی منتری ہے بیروسی چھکات وہ اس میں بڑنگے ڈالے ہیں میں آپ سے وعدہ کر کے کہتا ہوں اگر آپ نے اس چھتر سے ان جلوں سے آجائے سواج پارٹی کو طاقت دینے کا کام کیا میرا بچانے آپ کو یہ جو پانی کی سبسیا ہے اس کو ہم لوگ ختم کر کے دکھائیں گے اور جو بھی اس کے بیچ میں آئے گا جو بھی اس کے بیچ میں آئے گا چاہے وہ منتری جی ہو کینڈر کے یا رائیستان سرکار کے ان کو ہم بیدان سوا لوگ سوا میں جانے لاکھ نہیں چھوڑیں گے یہ بات یاد رکھنا آپ لوگ میرے ساتھیوں آپ کا جو دوسرہ میں نے دیکھا لیکن میرے اس بات پہ گھوڑ کرو آپ کی ساری سمجھائے ایک کاغج پہ لکھ کے اور لفاپا پہت کر کے آپ مجھے دے دو اور اپنی ووٹ کی طاقت سے آجاز سماج پارٹی کو طاقت بر بنا دو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بھارت کے لوگ تندر میں وہ شکتی ہے آپ کی ساری سمجھائے اگر چھ مہینے میں حلہ کر دی تو میں راجیتی سے کیا کر دوں گا میرے اس بات پہ گھوڑ کرو بابا سام امبرکر نے کہا کہ رائن دکھ ستہ وہ چابی ہے جو آپ کے سارے تعلے کھول سکتی ہے آپ کی ساری سمجھائے کا حل کر سکتی ہے اور مانے ورکاسی رام صاحب نے کہا جس کا دل نہیں ہوتا اس کے پاس بل نہیں ہوتا اور جس کے پاس بل نہیں ہوتا اس کی سمجھائے کا حل نہیں ہوتا اگر آپ اپنی سمجھائے کا حل چاہتے ہو سینہ تان کے اس شیطر میں جینا چاہتے ہو رجگار چاہتے ہو جمین چاہتے ہو سوامی مان سنمان کا جیون چاہتے ہو چل جاتی ہے نیتچار سے مکتی چاہتے ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے ایسے میرے ساتھ سنگلپ کرو کس بار ہم آواز پر لگا کے سنگلپ کرو کس بار ہم آزار سماج پرٹی کو اپنے چھتر سے جتا کر بھیجیں گے طاقت ہمت دے کے بھیجیں گے آپ یہ جانتے ہو نہیں میری باگ پر آپ گھول کرو کیا کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا جب آپ پہ آج اٹھی اور چل سے گھر آ جاتے آپ کی لڑائی نہ لڑی اور پوری جمہ داری سے بتاؤ میرے لوگوں آپ کو پتا جب میں جالور آیا چار چار بار مجھے یہاں سے اٹھا کے یہاں کی سرکار نے دلی بھیج دیا ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا تین بار گاڑی سے لے کے گئے ایک بار لے کے گئے میں نے ان کو وہیں چھوڑا پولیس کے لوگوں سے پھرائیڈ سے بیٹا پھر واپس آ گیا یہاں کیا ذکاریوں نے مجھ سے ماتا پیٹ کے کہا کہ یہاں کے نیتا جن کو ایور دیتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے آپ کی سمٹی کے منہ اور میں نے ان سے ایک بات چاہی گور کرنا کہ ان کا ان سے رائی نیدی کا رستہ ہے میرا یہ لوگوں سے خون کا رستہ ہے خون کہیں رہتا ہو اور خون کہیں سے بھی بہے خون کو خون کی آتی ہے جب تک میں اس چھیتر میں کیونکہ دیش تو آجان لگ بگ ہو گیا ہے اس چھیتر میں بھی سامنت وادی سوٹ کے لوگ صدرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ کی ووٹ کی شکتی جہاں ہمیں طاقتور کرے گی وہاں ان کو کمجور بھی کرے گی اور جب وہ لوگ کمجور ہوں گے تب ہی ان کو سمجھ آئے گا کہ کسی کمجور کو ستایا نہیں کرتے پنے میں ایک بار آپ سے کہوں گا اپنے موبائل نکالیں جہاں تک بھی آپ ہیں اپنے موبائل نکال کے مجھے احساس کرائیں کہ آپ مجھے کہاں تک سن رہے گے ادھر والے نہیں نکالیں موبائل یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں گیا یہ بیج میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ بیج میں لائٹ ہے نہیں ایسا کیا ہے میں آج کے کارے کرم کے لیے سب سے منبوط کارے کرم کے لیے جالور کی بھی مارمی آجاز سوال پارٹی کی پوری ٹیم کو ایک ایک کارے کرتوں کو بدھائی دیتا ہوں اور مجھے وزواز ہے کہ یہ جو روشلی آج یہاں جالور سے چلی ہے اس کی خبر کچھ ہی گھنٹوں میں چھے پور میں بیٹھے مکھے مندری میں بھی جائے گی اور اس نے کچھ ہی دیر بعد ڈلی میں بیٹھے پرائی میسٹر میں بھی جائے گی میں یہ وعدہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کہہ رہا ہوں ایک لائٹ وہاں جال رہی ہے دیکھو اسائی پہ وہ دیکھو وہاں میں آپ سے وعدہ کر کے کہنا چاہتا ہوں آئی ہوں بیٹھا ہوں اپنا ہوں میرا پتم ہو جائے گا میں وچن دے کے کہتا ہوں جب تک میرے لہو میں میرے سریر میں لہو کا آخری کترہ رہے گا چند سے کر آپ کے لیے تھا آپ کے لیے ہے اور آپ کے لیے رہے گا ابھی تو میرے ہاتھوں میں کلم کی طاقت رہی ہے میرے لوگوں جس دن کلم کی طاقت میرے ہاتھ میں ہوگی اُھ دن دیکھنا آپ کی طرف اٹھنے والی ہر ایک کو ہر آگ کو آپ کے سممان میں جھپنا پڑے گا میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے اگر آپ نے ویدان صبح چناؤں میں میری حمد بڑھائی تو لوگ صبح چناؤں میں میں آپ کے بیج رہوں گا میرا آپ سے وعدہ اس بات کو ابھی ہاتھ رکھنا پوری ہمت تاکہ سے رہوں گا آپ سب کو بہت بہت پدا ہی اے میرے قریبوں کنجوروں سوشی تو پیڑی تو ایک نا سویر آنے والا ہے اٹھو جھگا ہوں اور اپنے حمیثیہ کا فیصلہ وعد کی شکتی سے اپنے آپ کروں آنے والا کل ایسی روشنی آج کی جندگی میں لے کے آئے گا ایسی روشنی آج آپ نے میرے سممان میں کی ہے بہت بہت دھنے والا ہر طرح دی خبر سبتہ پہلا ویکھر لیں سسکرائب کرو چینل کاشی ٹی وی ہر اپ ڈیٹ دا سنکیت ملدہ رہے دباؤ بیل آئیکن اتے لائک کرو فیس بک پیج کانشی ٹی وی